جو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ اور آپ کی تین بہنیں اپنی والدہ کے ساتھ بسرا شہر کی طرف روانہ ہو رہی کہ آپ کے اوپر ڈاکووں نے حملہ کر دی ہاں ڈاکو جو ہیں وہ مل کر انہوں نے آپ کو پکڑا آپ کی والدہ کو قتل کیا اور صرف یہی چار ہی نہیں اس بستی کے جتنے لوگ تھے جو جو ان کے ہتے چڑھتا گیا وہ بوڑا تھا بچا تھا جو بھی تھا پکڑ لیا اور زیانہ تر ان کی نظر جو ہے وہ عورتوں کے اوپر دی حضرت رابعہ بسری بھی بیچ میں آ دی یہ کیا بستی میں کوئی اور بچانے والا نہیں تھا کسی نے بچایا نہیں کوئی آڑے نہیں آیا میں اس پہ اس بات پہ میں نے تحقیق کی کہ وہ ڈاکو اس طرح دندناتے کیوں پھر رہے تھے وجہ یہ ہوئی کہ بسرا میں قحت پڑ گیا اور جب قحت پڑا اتنا شدید قحت پڑ گیا کہ جانوروں کے آگے پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ لوگ اٹھا کے کھانے لگے جانوروں کے آگے پڑی ہوئی چیزیں اب اس سے اندازہ لگا لیجی تو جب اتنی بھوک معاشرے میں تاری ہو گئی تو اب کسی کو کسی کی کیا فکر پڑی اب ڈاکو جو ہیں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ گھروں سے بچییں اٹھا کے جو ہیں وہ لے جاتے ہیں اور ان کو جا کے بیج دیتے ہیں تو یہ 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 محول تھا جس محول کے اندر وہ پوری بستی جہاں آپ رہتی تھی سہرہ کے قریب وہ پوری بستی میں عورتیں بچے جو بھی ہاتھ لگے یہ ڈاکو اٹھا کے لے گئے بغداد جا کر بزار میں جہاں بیچا جاتا تھا بندوں کو وہاں بولی لگنے لگی وہاں جب بولی لگ رہی ہے تو باقیوں کو بیچ دیا گیا آپ کی جو ذرا صورت تھی اللہ تعالی نے خوبصورت بنایا آپ کو اس نے رکھ لیا کہ میں کسی بڑیہ دن میں جب زیادہ لوگ ہوں گے تو میں زیادہ بولی میں ان کو بیچ ہوا ان کو قیاد خانے میں کوٹری میں بند کر دیا گیا بند جب کیا گیا ایک دن وہ سب لوگ شرابی بھی رہے ہیں آپ جو ہیں وہ تیخانے میں ہیں جو کوٹری بنائی جہاں آگے قید رکھتے تھے وہاں ان کو بند کر دیا جو باہر طالعہ لگا دی وہ جب بھی آ کر انہیں دیکھیں تو یہ نماز پڑھ رہی ہے یہ ہوتا ہے ایسا اگر گھر کے اندر بچوں کو ماں باپ کو وہ ہر وقت دیکھتے رہیں تو پھر بچوں پہ جب کبھی مشکل گھڑی آتی ہے تو انہیں رب یاد رہتا ہے پھر ان کو اللہ سے مدد مانگنا آسان ہو جاتا ہے ان کے لئے ہر وقت نماز نوافل نماز نوافل نماز ذکر 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 اللہ اللہ یہ زیادہ تر لفظ آپ کی زبان کے اوپر آتا تھا اللہ مجھ پہ کرم فرمو اللہ مجھ پہ کرم فرمو میں کمزور ہو اللہ میری مدد کا یہ آپ پکارتی رہتی اور یہ چیز چوہے آپ کو نہ بہنے ہیں نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں کوئی نہیں ہے یہ لوگ اٹھا کے لے آئے ہیں کیا کریں گے کچھ نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں وہ لوگ اس بات سے بڑا چڑتے تھے تھے تو وہ بھی مسلمانی وہ بڑا چڑتے تھے یہ ہر وقت نماز پڑھ دی رہا تھا ایک دن آیا اس نے کھولا دروازہ اور شراب دینے لگا کہ شراب پیو آپ نے جب اسے دیکھا آپ نے فرمایا یہ تو شراب ہے یہ تو حرام ہے میں تو نہیں پیوں گی چونکہ وہ خود پیتا تھا اب وہ بولا کہ تم پیو آپ نے فرمایا نہیں حرام ہے میں نہیں پیوں گی اس نے آپ کو مارنا شروع کر دی آپ کو مارا لیکن آپ نے شراب نہیں پی پورا دن گزر گیا اس نے پانی تک پینے نہ دیا رات گزر گئی ایک دن اور ایک رات ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ گزر گئے اس نے پانی نہیں دیا دوسرے دن پھر آیا وہ شراب دینے لگا آپ کو آپ نے فرمایا میں شراب حرام ہے میں نہیں پیوں گی اور پیانس کی وجہ سے اتنی نقاحت اتنی کمزوری ہو چکی کہ آپ اٹھ نہیں پا رہی اور روٹی بھی نہیں دے رہا کھانے کو وہ پانی کو لے کر آیا پانی لاکر ایک ہاتھ میں شراب پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ میں پانی پکڑتا ہے بولا یہ پیو آپ بولی نہیں حرام ہے تو ان کی نظروں کے سامنے پورا پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر گراری تو جو آدمی پیاسا ہوتا ہے نا وہ پانی کی طرف لپکتا ہے دوڑتا ہے اب تیزی کے ساتھ پانی کی طرف بڑی اس نے پانی زمین کے اوپر گراری آپ یوں ہاتھ کو گیلا کر کے کہ شاید پانی میرے ہاتھ کے اوپر آ جائے لیکن نہیں پانی جو ہے وہ جذب ہو گیا مٹی کے اندر نیچے جذب ہو گیا اس نے پانی پینی کو نہیں دیا درازہ بند کر کے باپر شلا گئے آپ روتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہوئی اے اللہ میں کمزور ہوں اے اللہ میں کمزور ہوں میری مدد کر پورا دن گزر گیا اب بھی پانی نہیں دیا رات کے وقت آیا آتا ہے اور پھر شراب ہی دیتا ہے آپ فرماتی ہیں یہ حرام ہے میں نہیں پیو گی آپ اس نے کوڑوں سے مارا کوڑے سے مارنے لگا آپ کو اتنا مارا آپ کے چہرے کے خون نکلنے لگ گیا مگر آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگ گیا اب وہ مارتا مارتا چلا گیا وہاں بھی چلا گیا آپ اٹھیں بڑی کمزور ہی آپ تو بھوک اور پیاس شدت کی یوں دیوار کو ہاتھ لگا کے آپ کھڑی ہوتی ہیں بڑی مشکل سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرلوں چل سجدے ادا کرلوں اللہ حکم رجل اللہ شکل پانی تو ہے نہیں اب تو یمومی سے کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنے لگی ایک دم سے نڈھال ہو کے نیچے گر گئی پھر بڑی کوشش کے ساتھ اٹھی دیکھا آپ نے ایسے دنیا میں کوئی مشہور نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عزت نہیں دی اتنی مشکلات کے اندر بھی اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑی اب آپ نے بڑے زور کے ساتھ ہاتھ دیوار کے اندر یوں جیسے گاڑ نہیں دیا جاتا ایسے اتنی شدت کے ساتھ اس کو پکڑنے کی کوشش کی آپ کا ہاتھ یوں جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جب گسرنے لگا تو آپ ایک دم دیکھتی ہیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ تر ہو گیا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا حضرت رب عباسمی آپ اپنے ہاتھ کو دھوتی ہیں اسی پانی کے ساتھ پھر اپنے چہرے کو دھوتی ہیں وضو کرتی ہیں چہرہ بالکل چمکنے لگ گیا آپ نماز عدا کر رہی ہیں وہ رات کو بڑی دیر کے بعد آیا اور پھر اولان نے یوں دیکھا ونڈو میں سے باری میں سے دیکھا کہہ لگا تو یہ اس کو پانی کس نے دیا یہ تو ایسا لگ رہا جیسے اس نے اپنے چہرے کو دھویا ہے کہا ہم نے تو نہیں دیا وہ جو اس کے تین ساتھی دبورے ہم نے تو نہیں دیا دروازہ کھول کے اندر آیا تو آ کے دیکھتا ہے آپ بڑے اتمنان کے ساتھ نماز عدا کر رہی ہیں بڑے اتمنان کے ساتھ کیوں یہ لوگ آپ کی حضت پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہا ہے اللہ ان کو بچا رہا ہے اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں اللہ کو یاد کرتے ہوں یہ شراب اس لیے پھلا رہا تھا آپ کو لیکن آپ شراب نہیں پھینے آپ پھر نماز میں لگی صبح اس نے کیا کیا کہیں بازار میں گیا اور وہاں سے جا کے سامب لے کر آیا اس کو پٹاری میں بند کیا بند کر کے اب جب گھر پہنچا آیا تو دیکھا تو آپ پھر نماز پڑھ رہی تھی نماز یہ چیز ہے نماز اتنے انہیں ہماک سے پڑھتی تھی کہ آپ مافیا جو اردگرد جو کچھ ہے آپ اسے بلکل بے خبر ہو جاتی کہ اردگرد کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کیا کر رہا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جاتی تھی نماز پڑھ رہی وہ آیا آتے ساری اس نے سامب آپ کے آپ کے مسلحہ پہ چھوڑ دیا مسلحہ پہ چھوڑا آپ سجدے میں اس وقت نیچے گئی ہم ہوتے تو ڈر جاتے ہم ہوتے تو قدموں سے ہی پرشان ہو جاتے اس کی آہٹ سے سجدے میں گئیں سامب وہیں پھرتا رہا سامب آپ کے کپڑوں کے اوپر چڑھا آپ کی گردن تک آیا لیکن آپ نماز ادا کر رہی ہیں سلام پھیرا تو چپ کے سے وہ سامب وہاں سے روانہ ہوئی اور اس چیز کو دیکھ کر وہ لوگ ابھی بھی نہ سمجھے پھر بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ کسی طرح ہماری باتوں کے اندر آیا ہماری حوض کو پورا کرتے رات کے وقت اس نے بہت اچھا سا گوشت پکایا ساتھ فروٹ رکھا شراب بھی ساتھ رکھی اور زبردستی گسیڑتا ہوا آپ کو باہر لے آئے کھاؤ اسے کتنے دن سے آپ بھوکی تھی کتنے دن سے پیاسی تھی کوئی اور ہوتا تو فوراں سے وہ گوشت کھانے لگ جاتا بھونا ہوا وہ فروٹ کھانے لگ جاتا لیکن آپ نے ہاتھ کھین چلی کیوں یہ بچپن سے آپ کو تربیت ہے کہ کھانے کے اوپر بہت دھیان دینا ہے ایک دن اپنے اببہ کے ساتھ یہ کھانا کھا رہی تھی رابعہ وسیر رحمت اللہ علیہ تو لکمہ ہاتھ میں پکڑ کے رونے لگی اببہ پوچھتی ہے بیٹی روتی کیوں ہو کہا اببہ سوچ رہی ہوں کہ جو ہم کھاتے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے اببہ رو پڑے کہ لیکن بیٹی یہ میں کما کے لائے ہوں کہا بس اببہ ایسی خیال آ گیا تھا یہ ہوتی ہے تربیت تو جو بیٹی اببہ کے گھر میں کہہ رہی ہے کہ یہ کھانا حلال ہے کہ حرام اببہ یہ سوچ رہی ہوں کہ کوئی چیز شامل تو نہیں ہوگی کیا وہ ان کے کھانا کو کھا لے گی ہرگز نہیں کھائیں آپ بھوک سے نڈال ہو کر وہیں ٹیبل کے اوپر ہی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا اگدم سے آپ کا سر میچے گی رہا اب وہ تین آدمی جو بیٹھے شراب پی رہے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیکھا غصہ آیا وہ جس پیالے میں شراب پی رہے تھے وہ پکڑ کے جو ہے وہ مارا جب آپ کی طرف پھینکا آپ کو جلال آیا جلال جب آیا تو آپ نے یوں غصے سے جب دیکھا وہ پیالہ رستے میں ہی گر گیا دوسرے آدمی نے دوسرا اٹھا کے مارا تیس نے آپ تو کیا ہوا کہ جتنے ان کے پاس برطن پڑے ہوئے تھے جتنے میں وہ کھانا کھا چکے تھے اٹھا اٹھا کے رابعہ وسری کی طرف پھینکنے لگے لیکن وہ تمام کے تمام ایسے سامنے آ کے رک جاتے جیسے کہ یہاں بلپروف شیشہ لگا ہوا ہے اور کوئی چیز آگے نہیں آ رہی سب کے سب گر گئے ان میں سے ایک جو بڑا تھا وہ اٹھا اور اٹھا کے جا کے وہ جلتی ہوئی لکڑییں اٹھا کے لے کر آیا اب وہ بار بار پھینکنے لگا وہ لکڑییں ان کے کوئلے جو ہی آپ کے پاس پہنچتے وہ پھول بن جاتے یہ چیز دیکھ کر وہ تینوں تو ڈر گئے ان کے جو منصوبے تھے خاک میں مل گئے وہ جو آپ کی عزت کو لوٹنا چاہتے تھے ڈر گئے ڈر کے بھاگ گئے اور آپ وہاں سے پھر اپنے تیخانے میں آ گئے وہ جہاں تھی اس کمرے میں آ کے پھر آپ نے نماز کو شروع کر دی اللہ میں کمزور ہوں اے اللہ میری مدد فرما میں کمزور ہوں اب جب ان کا اصل سردار آیا جس کا نام عطیق تھا وہ اصل سردار آیا اور آ کے جب انہوں نے اس کو صورتحال بتائی اب وہ بھی ڈر گیا وہ ڈر گیا اب وہ کہنے لگا جتنی جلدی ہو سکے اسے بیچ دو اسو نکالو یہاں سے ہم اس کام میں پڑھنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں ڈاکوں سے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہہ کی عزت بچا لی اس طریقے سے اور آپ نے نماز نہیں چھوڑی